الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوقل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات عامالنا من يهده اللہ فلا مضل لہو و من يدللہ فلا خادی لہو و نشہدو اللہ الہ الا اللہ و اہدہو و اہدہو لا شریک لہو و نشہدو ان سیدنا و سندنا و نبینا و مولنا محمد عبده و رسوله فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمة للعالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی پاک صلی علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بیجا حیض مرسی بنا کے سورے جہان والوں کے لیے بیجا اور خصوصا اپنی گناہگار امت کے لیے رحمت بنایا اور آپ صلی علیہ وسلم کی رحمت سے ہر ہر چیز نے حصہ پایا انسانوں نے ہیوانوں نے جمادات نے نباتات نے اور ایون کے نبی پاک صلی علیہ وسلم کی جو سلیپنگ تھی وہ بھی امت کے لیے بلیسنگ اور رحمت بن گئی کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس تشریف لارے تھے تو غزوہ سے واپس تشریف لاتے ہوئے آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نہو کو فرمایا کہ بلال آپ رات کو پہرہ دیں اور صبح جو ہے آپ ہمیں فجر کے لیے اٹھا دیں تو جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نہو پہرہ دے رہے تھے تو اس کے بعد آپ جب رات کو تھوڑا وقت گزرا تو انہوں نے کہا میں بھی ٹیک لگا لو تھوڑی دیر تو وہ جو ٹیک لگائی تو وہ بھی سو گئے جب صبح کے سورج کی شعاؤں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار کے بوسے لینے شروع کیے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور آپ نے ان کو بھی اٹھایا بکی صحابہ کو آپ نے فرمایا کہ بلال آپ نے ہمیں بھی نہیں اٹھایا اور خود بھی سو گئے تو انہوں نے حرس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سلا دیا اسی نے مجھے سلا دیا تو دیکھو اس سے قضاء نماز کا مسئلہ ملا کہ ہمارے لئے کتنی بڑی رحمت بن گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بولا نہیں بلایا گیا ہوں اس لیے تو پھر قضاء نماز جو ہے اس کا مسئلہ کلا اور کہ بھئی اگر آپ کی نماز قضاء ہو جائے گی تو کیسے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں اور آپ دے سکھیں کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بول کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنایا ہے تو اس کے ہوش کو کتنی بڑی رحمت ہو گئی جس کے سونے کو رحمت بنایا ہے تو اس کا جاگنا کتنی بڑی رحمت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار اکت کی نماز تھی تو دو اکت کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا جب سلام پھیر دیا حضر یولیہ دین ایک صحابی ہیں دیکھے کہ کتنا عدب تھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ بھول گئے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا آج کے بعد نماز جو ہے وہ حیف ہو گئی ہے عادی ہو گئی ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں تو پھر انہوں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے دو رکھت کے بعد سلام پھیر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی نماز ان کو پوری کرائی اور اس سے جو ہے سجدہ صحاب کا مسئلہ جو ہے آپ کی بھول پہ پتہ چلا کہ اگر آپ نماز میں کوئی غلطی کر دیں تو اس کا کیسے اس اپنی نماز کو درست کر سکتے ہیں باطل ہونے سے بچا سکتے ہیں تو جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول کو بھی اللہ پاک نے رحمت بنایا ہے تو اس کی ہوش کو کتنا بڑی رحمت بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ یا اللہ پاک میں نے کبھی بھی کسی کے لیے اگر بدعا کی ہو تو میری اس بدعا کو ان کے حق میں جو ہے تو مغفرت کا ذریعہ بنا دینا ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دینا اور ہدایت کا ذریعہ بنا دینا اور اپنے قرب کا ذریعہ بنا دینا کہ سوک چوکے جس نبی کی بدعا بھی رحمت بن جائے اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ بن جائے تو اس کی دعا کتنی بڑی رحمت ہو تو اس لئے اللہ پاک ماتے ہیں وَمَا عَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمْحَمَدْ صَلی اللہ علیہ وسلم arle؛ لَهُمَدْ صلی اللہ علیہ وسلم fonctionne اچھا رگ دینا فرمایا کہ رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور رب کی نرازگی والدین کی نرازگی میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جب باپ فوت ہو جاتا تھا کہ باپ کی وائف کو بھی جو ہے وہ اپنی بیوییں جو بڑا بیٹا ہوتا تھا بنا لیتے تھے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے بتایا کہ یہ ان لیگل ہے اور فرمایا کہ یہ جو تمہاری ماں ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا najہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ جنات سیلت ایلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم and you're dead your father is a middle door of paradise so what that mean so if you displease your father so you cannot enter in paradise and if you displease your mother so you cannot live in paradise so Rasulullah he was mercy for parents and he mentioned these rights of parents somebody asked Prophet of Allah who have more rights upon me Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said your mother then he asked again Summa ma'aza Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said then he asked third time Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said and then he asked four times Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said Abu ka so mention so your mom because when she was pregnant so with how much hardship she carry us تو اس لئے فرمایا کہ ما جو ہے وہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said دعا of father for his children for his offspring likewise the دعا of prophet for his nation تو آج بھئی ہمیں ان ماں باپ کی دعائیں لینی چاہیے یہ آج جو پریشانیاں ہیں مصیبتیں ہیں کس وجہ سے ہیں کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کمینڈمنٹ کو ان کے آپ کے فرمان کو آپ کے وے کو فالو نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کی کمینڈمنٹ کو فالو نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی شرک کا تذکرہ فرمایا ہے ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا بی ڈیوٹی فور ٹویور پیرنٹس تو یہ اللہ پاک کا حکم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کے لیے یہ ایک ہی حکم ہے جیسے بہت سارے سمیلیریٹی ہے ان میں سے ایک یہ حکم جو ہے تو اللہ تعالیٰ جو فرمایا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آپ نے کسی نے پوچھا کہ وہ پرافت آف اللہ وَتْ اِسْدَيْنِ اِسْتَيْنِ 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 سِنزَار سو وَن افْ دَیْم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ وَعَقُوكُ الْوَالِدَيْنِ دِسُبَيْنگ پیرنٹس یہ بہت بڑا گناہ ہے this is a greatest sin اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو ہے آپ دیکھیں کہ چھوٹوں کو اور بڑوں کو جو ہے ان کے لئے رحمت جو ہے بتایا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَبِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ سَغِیرَنَا that person is not one of us who is not merciful on our younger our young people فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے وَلَمْ يُعَقِّرْ قَبِيرَنَا and not nor respect our old the one who not merciful towards our youngster and not respect to our elders فَلَيْسَبِنَّا is not one of us آج دیکھو کہ کیا حالت ہے کہ انسان جو ہے چھوٹوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں بھئی اس بچوں کو جو ہے جتنا آپ پیار کریں گے یہ جو ہے one سے seven year تک یہ آپ کے بچے جو ہیں ان کی تربیت کرنے کے لئے جتنا زیادہ ان کے ساتھ آپ لینیٹ رہیں گے soft رہیں گے gentle رہیں گے تو یہ سمجھ لو کہ آپ کی فاؤنڈیشن ہے تو پھر اگلے seven to fourteen year یہ جو بچوں کی age ہے یہ بچوں کو teach کرنے کی ہے discipline سکھانے کی ہے اب جتنی فاؤنڈیشن آپ نے مضبوط کی ہوگی جتنا اچھا relation ہوگا اب بچہ جتنا آپ سے attach ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ سے سیکھے گا children always copy their parents لیکن ہم یہ وقت تو یاشیوں میں گزار دیتے ہیں جب وہ اس age سے گزر جاتے ہیں fourteen سے لے کے twenty تک پھر twenty one تک جو ہے پھر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ پھر آپ ان کے ساتھ دوست کی طرح بن جائیں کہ جیسے دوست کسی کو advise دیتا ہے اگر مان لے تو ٹھیک نہ مانے تو کوئی بات نہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم is mercy for youngsters and for elders آپ نے فرمایا کہ لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسِ اللہ will not merciful on that person the one who is not merciful to the people you see رسول اللہ صلی اللہ is a merciful for all mankind یہ نہیں کہ لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ الْمُسْلِمِينَ اللہ is not merciful on that the one who is not merciful for مسلم no رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ said لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسِ اللہ is not merciful will not merciful on those those who are not merciful to the people to the mankind تو آج یہ جو ہمارے دیکھو کہ کیسے عقیدے بنے ہیں کہ لڑائی جگڑے آج تو ہر طرف جدر دیکھو انتشار انتشار حضور پاک صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا وَا بَشِّرُ وَلَا تُنَفِّرُ وَا يَسِّرُ وَلَا تُعَسِّرُ سَوْ جَوْ لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرو لوگوں کے لئے مشکلیں پیدا نہ کرو تو اس لئے میرے بھائیوں اور بہنوں اللہ تعالیٰ نے جو بڑی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا فرمایا ویسی تو اللہ بخمتے وَعِنْتَ اُدُّو نعمت اللہ لَا تُخْصُو ہا if you want to account the bounties of اللہ سبحان و تعالیٰ favors of اللہ سبحان و تعالیٰ so no one have ability to account the bounties of اللہ سبحان و تعالیٰ سوچو کہ if اللہ سبحان و تعالیٰ not make me a human being make any animals but we did not give him application so make us human being پھر اللہ تعالیٰ human being بنانے کے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کافر کے مشرق کے گھر پیدا کر دیتا ہم نے تو application نہیں دی تھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر پھر مسلمانوں میں سے بھی ان کے گھروں اور کتنے اس سے بھی زیادہ بچارے بدنصیب ہوتے ہیں جو عید پہ بھی نہیں آتے تو میرے بائیو اللہ پاک شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق دی لَا اِن شَكَرْتُم لَعَزِيدَ اَنَّكُم if you are grateful and thankful اللہ سبحان اللہ will give you more اللہ will increase his bounty وَلَا اِن كَفَرْتُم اِن عَزَابِ لَشَدِيدَ and if we are ungrateful اللہ سبحان بھی اللہ کا شکر اگزاری کرے گا اللہ تعالیٰ کی فیور اللہ تعالیٰ کی باؤنٹیز اللہ پاک کی مرسیز اور بلیسنگ جو ہے اس کے اوپر اور آتی جائیں تو اللہ پاک ان نعمتوں میں سے فرمایا کہ دو نعمت اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑی خاص جو ہے وہ عطا کری ہیں اور ہمیں جو ہے اپنے رب کا اس میں شکر ادا کرتے رہنا چاہئے اللہ پاک ایک نعمت فرماتے سورہ مائدہ میں آیت نمبر تھری میں this day i have perfected your religion for you and and completed my favor upon you so this is a one bounty of اللہ سبحان و تعالیٰ so اللہ سبحان و تعالیٰ he completed our religion for us one person from the book of scripture he came to حضرت Umar and he said if we have this revelation so that day we celebrate as Eid so حضرت Umar said to him he said i know you talking about one Eid we have two Eid this which day this ayat was revealed because it is revealed in the time of Hajjat Al-Wada in Arfad so that is Eid of pilgrimage and that was the day of Jummah and that this is other Eid of believers اور اس نام کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نام فرمایا دیا ہے مسلم تو لیکن آج تو ہم اپنے ہی نام رکھتے پھرتے ہیں کوئی کوئی چیز بنا ہوا ہے تو اللہ پاک کی ذات پاک فرماتے ہیں یا ایوہ اللہزین آمنت تک اللہ حقا تقاتے ہی ولا تموتن الا وانتم مسلمون کہ دیکھا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون and do not die but as a state of Islam تو اس لئے میرے بھائیو اپنے آپ کو کوئی نینے نام نہ دو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے ناموں میں سے اسلاموں میں سے جو ہے نام دیا ہے آپ کو مسلم اسی کے اوپر ہمیں مرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو ہے نام دیا ہے اپنے نام سے المؤمنوں سے مومن تو وہی نام رکھنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے چوز کی اور اللہ تعالیٰ نے دوسری بڑی نعمت فرمائی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ indeed اللہ سبحانہ وتعالیٰ comfort a great favor on the believer اِذْ بَاسَ فِيهِمْ رَسُولًا when he send among them a messenger so this is a other great bounties of اللہ سبحانہ وتعالی and favor of اللہ سبحانہ وتعالی so اللہ سبحانہ وتعالی send his beloved prophet among us تو یہ بہت بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے اس لئے ہمیں جو ہے فرمایا کہ جو اتنی بڑی نعمت دی ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ اسی کو follow کرے اور اللہ پاک فرماتے لقد قَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا indeed the life of prophet صلی اللہ علیہ وسلم is a best example for you best sample for you and best role model for you کہ اگر follow کرنا ہے تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کے اس محبوب کو follow کرو اور کیوں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَذِيمٍ and indeed you are of a great moral character so my beloved prophet اللہ سبحانہ وتعالی granted you a great moral character رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ بے شک آپ اخلاق کے سب سے اونچے درجے پر ہیں اعلی درجے پر ہیں کہ یعنی جو جو چیز اللہ تعالی نے خود فرما رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے اخلاق دیا تو سب سے اعلیہ اہلِ بیعت دیئے تو سب سے اعلیہ اصحاب دیئے تو سب سے اعلیہ اور آپ کو ازواج دیئے تو سب سے اعلیہ آپ کو علم دیا تو سب سے اعلیہ آپ کو عمل دیا تو سب سے اعلیہ آپ کو جو ہے خلوت دیئے تو سب سے اعلیہ آپ کو جلوت دیئے تو سب سے اعلیہ آپ کو حسن دیا تو سب سے اعلیہ آپ کو کامل بنایا تو سب سے اعلیہ اور آپ کو جو ہے ہم نے شکر کی جو دی نعمت تو سب سے عالی صبر کی نعمت دی تو سب سے عالی کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے شریعت دی تو سب سے عالی طریقہ دی تو سب سے عالی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ کہ بے شک ہم نے آپ جو ہے اخلاق کے سب سے عالی درجے پر ہیں تو اس لئے میرے بھائیوں اور بہنوں ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کے اوپر محبت کے ساتھ عمل کی کوشش کرنی چاہیے اس لئے بخاری شریف میں ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت احسن الحدیث کتاب اللہ تعالی the best talk is a talk of قرآن کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی بات سب سے best ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خَدِيُّ مُحَمَّدِ رَسُلُّ اللَّهِ and the best guidance is a guidance of محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرُّ الْأَمُورِ مُحْدَسَاتُهَا and the worst thing introducing innovation in the religion introduce new things in religion بھائی آپ یہ سمجھو کر مذہب میں یہ نہیں کہ آپ نے گاڑی پہ آ رہے ہیں کہ ایک بے واکوف کہنے لگا کہ اچھا جناب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کیملز کے اوپر ہورسز کے اوپر اور ڈنکیز کے اوپر سفر کیا ہے تو مولانا صاحب آپ لوگ تو جو ہے کاروں کے اندر جیپوں کے اندر ان کے اوپر سفر کرتے ہیں وہ نے کہا بھائی اللہ کے بندے وہ بے واکوف یہ کار یہ کھیمل کوئی ریلیجن کا حصہ ہے کہ یعنی کیا مطلب ہے حضور نے فرمایا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہوں اور جیسے جیسے میں نے کیا ایک بندہ صبح کی جو ہے دو رکھتے ہیں فرض تو کوئی کہ بھائی میں تین پڑھاتا ہوں تو ہم نہیں نہ ماننے گے کہ یعنی ریلیجن کے اندر کوئی چیز جو کہ روزے کہے جی میں رمضان کے دن نہیں رکھنے میں جو ہے شوال کے جو ہے مانتا ہوں تو یہ ہے اور یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور ہم جو ہے اس کے اندر ایڈنگ کرتے ہیں تو وہ جو ایڈ کریں گے نا وہ ہے کہ مذہب کے اندر کوئی ایسی چیز ڈالنا پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم احترام اور تقیر اور عزت نہیں کر رہے بھلکہ نعوذ باللہ من ذالک کہ ہم آپ کے اگینس چل کے تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو اس عمل کا نہیں پتا تھا میں کر رہا تو پھر تو ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو جٹلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنہ تحقیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے سب سے بیسٹ سیمپل ہے اور سب سے زیادہ فرمایا کہ بیسٹ چیز ہے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے ارض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتس سعاتو یا رسول اللہ so when will be the day of کیامہ so رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم asked him what you have prepared for that so he said i don't have much prayers and salats and song and fasting but ولکن احب اللہ و رسول but i have love of Allah subhanu wa taala and love of his prophet رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said indeed you will be with whom you love person will be with whom he loves تو دیکھو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اندر محبت ہوگی اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی نا تو اس وقت دیکھو کہ آپ کو یہ مقام اس پہ لے جائے گی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا رسول دیا ہے کہ دیکھیں کہ اس کے اندر تو innovation کرنا ویسے ہی بڑا غلط ہے کہ اور کسی نبی کی life ایسے preserve نہیں لیکن جس نبی کی life ایسی ہو کہ اس کے گفتار کا بھی پتہ ہو اس کے کردار کا بھی پتہ ہو اس کے ظاہر کا بھی پتہ ہو اس کے باطن کا بھی پتہ ہو اور جس کے کال کا بھی پتہ ہو جس کے حال کا بھی پتہ ہو جس کے سونے کا بھی پتہ ہو جس کے باہر کی زندگی کا بھی پتا ہو گھر کی زندگی کا بھی کہ یہاں تک کہ آپ کس طرح سوتے تھے آپ کے سارے بیٹھنے کے طریقے بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کس طریقے سے بیٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کا طریقہ ہے کہ آپ کبھی ایسے کر کے کسی کی طرف نہیں دیکھتے تھے کہ ایسے آنکھ کر کے دیکھیں جس کی طرف متوجہ ہوتے تھے اس طرف پورا جو ہے اپنا چہرہ مبارک کر لیتے تھے تو جس نبی کی اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی چھوٹی سنتے بھی پریزرف کی ہو تو پھر اس ایسے پیارے نبی کے دین کے اندر کو جو انویشنز کرے گا تو پھر اس انسان کا کیا حل ہوگا اس لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متفق اللہ حدیث ہے فرمایا من احدث فی امرنا حازا حازما لیسا منہو فہو وردو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے ہمارے دین کے اندر ایسی چیز کو پیدا کر دیا جو کہ اس میں سے نہ ہو فہو وردو تو پھر یہ مردود ہے کس کو کہتے ہیں مردود شیطان مردود تو یہ آج ہمیں نہیں سمجھا رہی ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں یہ تو ہمیں قیامت کے روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے تو پھر پتا چلے گا کہ کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پہ پھر کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے کہ پھر پتا چلے گا کہ یہ قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والے جو ہیں ان کا کیا مقام ہے اسی لئے اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایوہ اللذین آمنوا and the way of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم if you are believe in اللہ سبحانہ وتعالی and last day whoever believe in that so he will come towards قرآن and sunnah and اللہ سبحانہ وتعالی says ذَلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا and that is the best way and best in result کہ جو بھی کوئی ایسا کرے گا فرمایا کہ ایمان والو عطاعت کرو اللہ رب العزت کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے اندر جو علماء حق ہیں علماء باطلوں کی نہیں کہ جو انتشار پھلائے قرآن اور حدیث کے خلاف چلے اور فرمایا کہ اگر تمہارے اندر کوئی تنازہ ہو جائے جگڑا ہو جائے ڈسپیوٹ ہو جائے ڈس ایگریمنٹ ہو جائے تو پھر فرمایا فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ تو پھر واپس لوٹ کے آجو قرآن اور سنت کی طرف رسول کے طریقے کی طرف اگر تم ایمان والے ہو اگر ایمان رکھتے ہو اللہ رب العزت پر اور آخری دن پر تو فرمایا کہ اگر یہ کام کرو گے تو فرمایا کہ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنٌ تَعْبِيلًا تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور ریزلٹ کے لحاظ سے جب اس کا نکلے گا قیامت کے روز تو پھر بھی آپ کے لئے بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ بھی ہمیں جو ہے تفیق کتاب فرمائے سو می اللہ سبحانہ وتعالیٰ گیو اس تفیق اینڈ پاور سو می کن فالو اللہ سبحانہ وتعالی اور رسول اللہ سبحانہ وتعالی سلم اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں من انوبائی اور بہترین امیل